اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم آپ کو گاجر کا حلوہ بنانا بتائیں گے جو بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی دلیشیس تیار ہوگا یہ بینہ کھوئے کہ ہم گاجر کا حلوہ تیار کریں گے لیکن کوئی کہہ نہیں سکے گا کہ اس میں آپ نے کھوئے کا استعمال نہیں کیا اسی لیے اس ریسپی کو سٹیپ بائی سٹیپ ضرور فولو کیجئے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسٹرائب کر دیں ویڈیو دیکھنے سے پہلے آئیں ہم ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں گاجر کا حلوہ بنانے کے لیے کچھ عدد ہم نے گاجریں لیے ہیں جس سے پہلے سے ہم نے پیل آف کر لیا اور واش کر لیا ہے اب ہم اسے کڈوکش کر لیں گے کڈوکش کی مدد سے گاجر کو کتک کر لیا ہے جیسے ہی گھی ملٹ ہو جائے گا اس میں ہم گاجروں کو ایڈ کر دیں گے اور اچھے سے مکس کر کے فرائی ہونے دیں گے گاجروں کو دو سے تین منٹ کے لیے ہم گھی میں فرائی کریں گے تاکہ اس میں اچھی سی شائن آ جائے آپ کو اس کو زیادہ فرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے گاجر کے حلوے میں ہم دو ادد سبز الائچی کھول کر ایڈ کر دیں گے اگر آپ کو چھلکا نہیں پسند الائچی کا تو آپ اس میں پاودر بھی شامل کر سکتے ہیں اس سے بہت ہی اچھا فلیور آئے گا گاجر کا حلوہ دو سے تین منٹ تک پک چکا ہے اب ہم اس میں دودھ ایڈ کر دیں گے ہاف کے جی ہم نے ایک گاجریں لی تھی دو گلاس کے قریب ہم اس میں دودھ ایڈ کریں گے ہم فل فیٹ دودھ کا استعمال کر رہے ہیں دودھ ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے اوپر سے کور کر دیں گے اور پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ گاجریں بھی سوفٹ ہو جائیں دودھ میں اور دودھ بھی ڈرائے ہونا سٹارٹ ہو جائے آپ کو اس میں کھویا وغیرہ شامل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی یہ بلکل کھویا کی طرح حلوہ تیار ہوگا گاجر کا حلوہ ہمیشہ آپ سیزن میں ہی تیار کریں کیونکہ اس وقت آپ کو میٹھی اور فریش گاجریں مل جاتی ہیں جس سے آپ کو چینی وغیرہ اس میں کم شامل کرنی پڑتی ہے چھے سے سات منٹ ہو گئے اوپر سے کور کر کے پکاتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ بھی ڈرائے ہونا سٹارٹ ہو چکے حلوے کو پکتے ہوئے پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں میڈیم فلیم پر ہم نے اسے پکایا ہے دودھ بلکل ڈرائے ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل کھویا کی طرح لگ رہا ہے جیسے ہم نے اس میں کھویا کا استعمال کیا ہے لیکن ہم نے اس میں کھویا وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالا اسی لئے ہم نے آپ کو کہا تھا کہ فل فیٹ دودھ کا استعمال کریں تاکہ وہ آپ کو کھویا جیسا ہی ٹیسٹ دے ہاپ کاف ہم اس میں چینی آئٹ کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ بھی شامل کر سکتے ہیں آپ کو چینی کو تب شامل کرنا ہے جب دودھ بلکل ڈرائے ہو جائے اب چینی اپنا پانی بھی ریلیز کرے گی اسے بھی ہمیں ڈرائے کرنا ہوگا جتنی آپ گاجر کے حلوے کی اچھی بنائی کریں گے اتنا ہی ٹیسٹ ہی گاجر کا حلوہ تیار ہوگا وہ بھی بینہ کھوئے کے کھوئے جیسا حلوہ ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں کٹا ہوا ناریل ایٹ کریں گے ٹو ٹیبل سپون ہی ہم اس میں کٹے ہوئے بادام ایٹ کریں گے ڈرائے فروٹ آپ اپنی پسند کے مطابق ایٹ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے چینی کا پانے بھی آلموس ٹرائے ہو چکا ہے مزید ہم اس کی دو سے تین منٹ کے لیے بنائی کر لیں گے اس حلوے کو بنا کر آپ ون منت کے لیے فریزر میں سٹور بھی کر سکتے ہیں جب آپ کے گیسٹ آ جائیں یا آپ کو کھانے کا دل کرے تو آپ اسے گرم کر کر کھا سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حلوے نے پین کو چھوڑ دیا ہے یعنی کہ حلوہ ہمارا بن کر بلکل تیار ہے آپ کو اسی سٹیج تک پکانا ہے حلوے کو تاکہ یہ اچھا سا مزے کا ٹیسٹ بھی دے آپ کو اور کھوئے جیسا بھی لگے الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بینہ کھوئے کہ کھوئے جیسا حلوہ ہم نے دودھ کے ساتھ ہی تیار کر لیا ہے اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے نیو اچھی ریسپی کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ